اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم محزنون نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم ام آباد اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ محترم حضرات کیونکہ آپ سب لوگوں کو اچھے سے معلوم ہے کہ تسقرہ قدوس یا سریز جو چل رہی ہے ہم لوگوں نے اس کا پہلا باپ یعنی کہ سوان عمری حضور قدعالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ پائے تکمیل تک پہنچا دیا اب یہ کیونکہ اس کی پانچ ویڈیوز کا پہلے سے اعلان تھا اور وہی پانچ ویڈیوز الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیے اب یہ ویڈیو نمبر سکس کے نام سے یہ سپیشل ایڈیشن آج آپ لوگ سمات فرما رہے ہیں اس کے اندر ہم نے الگ الگ پونتبر خانکہوں سے درگاہوں کے جو سجادگان ہیں جو ذمہ داران ہیں ان کے ہم نے ایک شارٹ کلپس منگوائے ہیں اور ان کو استرار کیا کہ وہ اپنے خانکہ کا اپنی درگاہ کا یہ ان کے جو تاثرات ہیں حضور قدعالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے مطالق وہ اس کو ایک شارٹ ویڈیو میں کر کے ہم لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ اس کا ایک مجموعہ ہم اس ویڈیو نمبر سکس کی شکل میں نکال لیں اس کی ضرورت یہ ہے کہ تاکہ عوام الناس میں یہ خانکہوں کا سجادگان کا درگاہوں کے جو تعلقات ہیں آپس میں اور جو کنیکشنز ہیں وہ منظر عام پر آ سکے ہیں کیونکہ ایک سجادہ نشین یا ایک ذمہ دار وہ نہ کی صرف درگاہ کا بلکہ اپنے پورے جو مطالقین ہیں یا خاندان ہیں نزبی خاندان ہیں اس پورے کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے یعنی کہ وہ ریپریزنٹ کرتا ہے اپنے پورے کمیونٹی کو تو اس لیے اگر کوئی ایک سجادہ نشین آ کر کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو یہ سمجھئے کہ اس کے تمام مطالقین کی طرف سے وہ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس لیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے کیونکہ ایک محدود ہے وقت کہ تیس منٹ یا چاریس منٹ سے زیادہ کی کوئی ویڈیو نہیں رکھتی جاتی ہے اس وجہ سے کچھ ہی مختصر لوگوں کے ہم لوگوں نے فلال سٹیٹمنٹ لیے ہیں اور انشاءاللہ کیونکہ ابھی تو یہ پہلا با بھی ہے سمجھئے اور ابھی تین بزرگانی دین کا اور بھی اس کے اندر تذکرہ قدوسیہ کے تحت آنا ہے اور پھر اس کے بعد بھی انشاءاللہ دوسرا تذکرہ شروع کیا جائے گا اس میں بھی الگ الگ بھی بہت لمبا سمجھئے کہ آپ سفر ہم لوگوں کو تیہ کرنا ہے تو انشاءاللہ چلتے چلتے اسی طریقے سے ویڈیوز نئے نئے ایڈیشنز ضرور لائیں گے اور اور خانکہ ہوگے اور سفجادگین کے اسٹیٹمنٹ بھی ہم انشاءاللہ جا بجا لیتے رہیں گے تو میں تمام شخصیات کا تہہ دل سے شکریہ دھا کرتا ہوں برخصوص باب قدوسیہ ٹیم کی طرف سے اور اس خانکہ قدوسیہ ساتکیہ کی طرف سے تہہ دل سے احسان مند رہوں اور شکریہ دھا کروں گا کہ انہوں نے اپنا حکیمتی وقت ہم لوگوں کے لیے نکالا اور اسی کے ساتھ دعا گو اور انشاءاللہ اب آپ لوگ ان تمام حضرات کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ لوگ آپ سمات فرمائیے شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعقبت المتقیم وصلاة والسلام رسول محمد وعالی صاحب اجمعین اما بعد السلام علیکم معزز سامعین و حضرات میرا مقصد آپ سب سے مخادف ہونے کا یہ ہے کہ میں سب سے پہلے باب قدوسی جو کہ ایک زاویہ چشت کا پیج ہے اور ایک مقصد لے کے اٹھا ہے کہ جس کے ذریعے وہ خاجگان چشت کی تعلیمات کو عام کر سکیں باب قدوسی کے تمام مہمبران کو میری دفع سے بہت مبارک بات ہو کہ انہوں نے ایک بہت اچھا مقصد پکڑا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو آگاہی حاصل ہو سکے اس کے بعد اس کی نظامت جو کر رہے ہیں جناب علی قدوسی نمانی صاحب ان کو بھی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور ان کی نیعال بارگاہ حضور عزیزاز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید کوشش کرنے کی اور کاوشے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس مقصد سے وہ اٹھے ہیں اس مقصد پر انہیں کامیابی عطا فرمائے حضرت عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں حضرت خاجگان چشت میں صلی اللہ چشتیہ کی سابریہ میں کہ جن کی تعریف جن کی ذات کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے جن کی شخصیت ہر خاص و عام میں مقبول و معروف ہے اور ہم سب ان کی زندگی سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے جڑے ہوئے ہیں صابر پاک کے سلسلے کو حضرت قدوس رحمت اللہ علیہ سے کافی فروغ حاصل ہوا اور چشتیہ سابریہ سلسلے کا کافی فروغ ملا جس کے ذریعے آج کل کائنات میں چشتی سابری حضرات موجود ہیں اور یہ اس میں ان کی بہت زیادہ کوششیں ہیں حضرت عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سلسلے چشتیہ سابریہ کی تعلیمات کو عام کرنے میں بہت کوششیں کی اور اللہ تعالیٰ کی وہدانیت کا پیغام سب تک پہنچایا اللہ تعالیٰ انہی کی ذات پاک کے صدقے مہنی کی اولاد میں یہ علی قدوسی صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اور تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں اور ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے طرح انہیں عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ علیہ کے واقعات کو عام کیا ہے اسی نظریے سے حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی بھی تعلیمات اور ان کی بھی زمانہ حیات کو بھی لوگوں تک پہنچائیں میں دعا گو صاحب زادہ سید محمد علی حمزہ جشتی گرد نشین سرکار حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین آستان حضرت سلطان نیہ حلیم میا آنکہ جشتیہ حضور غریب نواز محبوب منزل اجمی شریف فلوقتر کا شریف سے آپ تمام حضورات کے یہ دعا کرتا ہوں وآخر الدعوان والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم بے نام خدا واند بکشندہ مہربان بے نام آن کے جان را زندگی داد طبیعت را بے جان پائندگی داد میں سید عاطف حسین کازمی چشتی موروسی خادم وگتی نشین حضور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ عجم شریف سب سے پہلے میں بابِ قدوسیہ کی پوری ٹیم وبلخصوص اس ٹیم کے قائد حضرت شاہ علی قدوسی النومانی نبیرہ وصاحب زادہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ علیہ گنگو شریف کو حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے تذکرہ قدوسیہ کے نام سے یوٹیوب چینل کے اوپر حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ علیہ کی سوانِ حیات کو نشر کیا ہے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ علیہ برے صغیر میں سلسلہ آلیہ چشتیہ سابریہ کے ایک بہت معروف بزرگ گزرے ہیں آپ ایسے عارف بصفہ تھے کہ توفیق اللہی اور اپنی کرشماتی شخصیت کے کاملات کے بدولت محبوب خلائق بن گئے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر علامہ اقبال لاوری جن کو علامہ اقبال کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی کتاب The Reconstruction of Realious Thought in Islam کے اندر بھی کیا ہے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ علیہ نے لطائف قدوس کیا کے اندر جو فرمایا ہے کہ اگر مجھے محراج حاصل ہوتی تو میں واپس نہیں لوٹتا اس لطیفے کو علامہ اقبال نے بھی ذکر کیا ہے اور یہ فرق مابین جو ہے صوفی consciousness اور prophetic consciousness ہے اس کے درمیان کیا ہے کیونکہ جو صوفی کا مقصد ہے وہ وسالیار ہے اور جب اس کو وسالیار حاصل ہو جائے گا تو وہ واپس کیوں لوٹے گا محراج حضرت شیخ عبدالقدوس انگوی رحمت اللہ علیہ نے رچ نامہ جو حضرت شیخ عبدالقدوس انگوی رحمت اللہ علیہ کی دثنیف ہے وہ اس کے اندر القداس کے نام سے آپ نے اپنے آپ کو تخلص کیا ہے القداس جو الگ کے معنی ہیں قدوس کے اور داس کے معنی ہیں عبد کے یعنی بندے کے تو الگ داس کو جب اگر ہم اردو معنی میں کریں گے تو وہ عبدالقدوس بنے گا تو حضرت عبدالقدوس انگوی رحمت اللہ علیہ نے ہندی زبان کے اندر جو گورخنات پنت ہے گورخنات پنت کے اوپر اپنی آپ کی جو فکر تھی اس کو آپ نے رشد نامے کے اندر ذکر کیا ہے حضرت شیخ رخون الدین قدوسی نے جو جمع کی ہیں لطائف قدوسی کی نام سے اس کے اندر آپ کے افقار اور آپ کے ملفوظات مل جاتے ہیں حضرت شیخ عبدالقدوس انگویر حمد اللہ علیہ کی ایک اور تصنیف ہے جس کا نام ہے شرع عوارف المعرف یہ تصنیف ابھی تک نشر نہیں ہوئی اور یہ خاخصار نے اس قلمی نسکہ کی زیارت کر چکا ہے اور یہ اس کا قلمی نسکہ ایران کی شورہ ملی کی لیبری کے اندر موجود ہے حضرت شیخ عبدالقدوس انگویر حمد اللہ علیہ نے عارف المعرف جو حضرت شیخ شاہ حبودین سوروردی حمد اللہ کی تصنیف ہے اس کے اوپر اس میں بخوبی نظر آئے گی حضرت شیخ عبدالقدوس انگویر حمد اللہ علیہ نے مقتوبات قدوسی جو حضرت آپ کا مجموعہ ہے مقتوبات کا اس کے اندر آپ نے بادشاہوں کو بھی جس میں جیسے سکندر لوتی ہے بابر ہمائیو ہے آپ نے خط لکھے ہیں اسلاح کے حوالے سے اور خاص طور کے اوپر آپ نے خلیفہ حضرت شیخ جلال الدین تھانے سری کو بھی مقتوبات قدوسی کے اندر حضرت جلال الدین تھانے سری کو بھی اس میں خط لکھیں اور دیگر خلفہ کو بھی خط لکھیں حضرت شیخ عبدال قدوس گنگو رحمت اللہ کے جو فرزن جو آپ کے پوتے تھے حضرت شیخ عبدال نبی جو ہیں وہ اکبر کے زمانے کے اندر صدر صدور کے عودے کے اوپر فائز تھے حضرت شیخ عبدال نبی کا جو ایک فرمان ان کی مہور کا لگا ہوا ایک فرمان ہمارے پاس اس کی نقل موجود ہے جو درگہ شریف کا سب سے پہلے درگہ شریف اجمع شریف کا سب سے پہلا جو وقف کا جو فرمان ہے اس کے اندر حضرت شیخ عبدال نبی کی مہور لگی ہوئی ہے اور حضرت شیخ عبدال قدوس گنگوئی رحمت اللہ نے جو اپنی جو آپ کے جو افقار ہیں وحد الوجود کے حوالے سے وہ بھی کافی مشہور ہیں عوام کے اندر جو محققین حضرات ہیں آپ کے ان وحد الوجود کے افقار کو ذکر کرتے رہتے ہیں حضرت شیخ عبدال قدوس گنگوئی رحمت اللہ کے نے ایک اور کتاب لکھی ہے جس کا ذکر ملتا ہے میں فسوس الحکم کے نام سے شرح فسوس الحکم جو حضرت مویددین ابن عربی رحمت اللہ کی کتاب ہے اس کے اوپر بھی آپ نے ایک شرح فرمائی ہے مگر البتہ اس کا قلمین اس کا ابھی تک دستیاب نہیں ہے بلکہ رشت نامہ جو رشت نامہ جو علی مسلم یونسٹی لائبری کے اندر قلمین اس کے طور کے اوپر محفوظ ہے اور یہ ایک بار چھپ بھی صوفی کی حیثیت سے جو عوام کے اندر ملتی ہے حضرت شیخ عبدال قدوس گنگوی رحمت اللہ کا ایک بڑا مشہور جو آپ سے منصوب کلام ہے اس کا آخر میں یہ انیس سو سات کے اندرج میں شریف کا واقعہ ہے کہ حضرت محمد حسین علابادی رحمت اللہ جو عجم شریف میں آتے تھے آپ نے دوران سمع یہ اشار سنے اور جب آپ نے یہ اشار سنے تو آپ نے اپنی جان کو روح اور جسم کو الگ کر دیا اور وسال آپ کو حاصل ہوا اس اشار سے آپ کا عرص آج بھی عجم شریف میں منائے جاتا ہے حضرت محمد حسین علابادی تو آپ کی شائری بھی موجود ہے اور آپ کی شائری فارسی ہندوی اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے کے اندر ہندوی اور اردو کا جو مکشر ہے وہ ہمیں کافی آپ کی شائری کے اندر مل جاتا ہے تو حضرت یہ جو آپ نے شیع باب قدوسی کے حوالے سے یہ حضرت کے جو حوال ہیں وہ نشر کی ہیں ناظرین کے بہت بڑا سورس ہیں جو لوگ علی اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان سے وابستہ ہیں اگر وہ یہ دیکھیں گے تو اس کے اندر ان کو کافی حضرت شیخ عبدال قدوس رحمت علیہ کے سوان حیات کے مطالق کافی ڈیٹیلز مل جائیں گے اور علمی طور کے اوپر گفتو کری گئی ہے اس کے اندر میرات الاسرار ہیں کتاب اقتباس الانوار ہے اور دیگر کتابیں ہیں جو سلسلہ چشتی سابریہ کے سورس ہیں ان کے حوالے سے گفتو کری گئی ہے تو آخر کے اندر میں عجم شریف سے شاہ علی نومانی صاحب کو مبارک بات بھی پیش کروں گا کہ آپ نے یہ کام آپ کی کوشش تھی اس کے ذریعے آپ نے بہت بڑا کام کیا اور جو آج کے زمانے میں شوشل میڈیا ہے کیونکہ لوگ آج کل شوشل میڈیا کے ذریعے کافی چیزوں سے روشناس ہوتے ہیں اگر جو اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں اگر وہ یہ ویڈیو جو آپ نے یوٹیوب کے اوپر اپلوٹ کی ہے وہ دیکھیں گے تو حضرت شیخ عبدالقدس گنگو رحمت اللہ کے سوا نحیات اور آپ کے افکار سے روشناس ہوں گے خدا حافظ السلام پر جو انہوں نے باب قدوسیہ کے نام سے ایک ویڈیو سریز حضور قد عالم اور سلسل قدوسیہ سابریہ کے مشایخ کے اوپر یوٹیوب پر جاری کی ہے انہوں نے اس کم علم اور گنہگار سے یہ درخواست کی کہ میں اس پہ کچھ اپنی رائے وہ رکھ دوں لیکن لیکن وہ رمضال الوارق کی مصروفیات اور ادارے کے تعلق سے مصروفیات اور حالات کے تعلق سے مصروفیات کی وجہ سے میں وقت نہ نکال پایا میں نے باب قدوسیہ کے تمام ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے لیکن چیدہ چیدہ کچھ ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں اور مجھے یہ کاوش بہت پسند آئی اس کی دو وجہ ہے کہ جو ویڈیو چیدہ چیدہ میں نے دیکھے ہیں جب بھی آپ کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں کوئی مضمون لکھتے ہیں یا کوئی آڈیو جاری کرتے ہیں یا کوئی تقریر کرتے ہیں یا کوئی خطاب کرتے ہیں تو یہ آپ کی تحریر یا آپ کا آرٹیکل یا آپ کا یعنی جب تک کی سورسز جو ہے اسٹراؤن نہیں ہوتے بات مؤثر نہیں ہوتی اس ویڈیو میں جو سب سے زیادہ مجھے اچھی چیز لگی کہ ان لوگوں نے جو آج چار سو پات سو سالوں سے آٹھ سو سالوں سے چھے سو سالوں سے جو مدبر ترین کتب بزرگوں کے تعلق سے رہی ہیں ہمارے مشایخ کے تعلق سے ان کو اپنا ماخص بنایا ہے مثلا انوار الویون مثلا میرات الاسرار میرات الاسرار انوار الویون یہ سب ایسی مدبر کتب ہیں جن پہ تقریبا چار سو پاس سو چھے سو سالوں سے تمام علماء کا صاحب حال اور صاحب قال صوفیوں کا اور کل چونکہ لوگوں کے پاس وقت کم ہے اور موٹی موٹی کتابیں لوگ نہیں پڑ سکتے لہذا چھوٹے سے ویڈیو سے ان کو بزرگوں کے بارے میں بہت سی معلومات ہو جاتی ہے اور ہمارے مشایخ تو فرمایا کرتے تھے کہ قرآن اور حدیث کا علم جو ہے وہ اتنا آجانے کے بعد کی حرام حلال کیا ہے جائز نائجائز کیا ہے نماز کیا ہے روزہ کیا ہے وضو کیا ہے تحارت کیا ہے اس کے بعد جو چیز کسی ایک عام آدمی کو پڑھنی چاہیے وہ بزرگوں کا تذکرہ بزرگوں کے تذکرے سے جو عبرت حاصل ہوتی ہے جو سبق ملتا ہے وہ کسی کتابوں سے نہیں ملتا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اور اس سیریل کو آگے لے جائے اور لوگوں کے لئے ابو نفع بخشو بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین میں سب سے پہلے باب خدوسیہ کی جتنے بھی اس کے ذمہ داران لوگ ہیں سب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ ایک سلسلہ شروع کیا اس میں علی میاں کی کافی کوشش رہی کہ ایک ایسا پروگرام گنگو کی جانب سے شروع کیا جائے تاکہ سبی لوگوں کو حالات خدب العالم پر روشنی ڈلے اور ان کی تعلیمات کا ذکر عام ہو جائے میرے والد محترم جناب حکیم محمد زفر قردوس صاحب رحمت اللہ سجادہ نشین درگا قردوس یا ساتھ دیا ان کی دستار بندی تیز جماعت دستانی با موقع جببہ شریف جسے تو برامد ہوتا ہے ان کی دستار بندی ہوئی وہ لگ بھگ 1964 کے اندر کا یہ ٹائم تھا اور دستار بندی کے بعد سے میرے والد محترم کا ایک بڑا جذبہ تھا کہ خان کا یا خود دوسیا سے کوئی ایک ایسا پروگرام شروع ہو تاکہ آمام تک حضر اکمد عالم کے جو حالات ہیں جو بزرگ آلیا ہیں ان کے باتیں ہیں جو ان کے حالات عام پبلی تک پہنچے اور اسی دستجو میں وہ لگے رہے برابر اسی سیلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کتاب کی شکل میں تذکرہ قدوسیہ سے کچھ حالات لیے مختصر اور لطیف قدوسی سے حالات لیے اور تذکرہ قدوسیہ کے نام سے اس کتاب کو نام دیا وہ کتاب میں نے اپنے بچن میں دیکھا کہ بڑی مقبول اور معروف کتاب چاہ ہوا اور کافی لوگ خاندان قدوسیہ نے خاندان سابریہ نے اور جتنے بھی متقید لوگ تھے انہوں نے بڑا اس کو پسند کیا اس کے پاس سے ان کی برابر کوشش رہی کہ جو ایک خانقائی نظام ہوتا تھا تعلیم و تربیت کا وہ ہمارے گنگوں کے یہاں سے بند ہو چکا تھا کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ ہم تعلیم و تربیت یہاں سے جاری ہو جائے کچھ عرصے پہلے انجومن اغلامان اولیاء کی جانب سے میرے چھوٹے بھائی ہشام قدوسی بزرگوں کے حالات عام ہوں اور ان سے لوگ خیض یاب کریں اس سلسلے میں انہوں نے ایک پروگرام رکھا جو لگ بس سال سال سے برابر چل رہا ہے اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے علیمیہ کے ذہن میں پروگرام آیا کہ میں کچھ یا تو کتاب لکھوں اپنے بزرگوں کے بارے میں اور کتاب کی شکل ہو تاکہ وہ عام تقلق پہنچ جائے اور ایک ہمارے ہاں سے تعلیم کا تربیت کا دور تھا خان قیدوس حصے ایک بڑا عرصے طویل تک یہ پروگرام چلا وہ کتاب کی شکل میں یہاں پہ فقرہ حضرات کو درویش کو ایک تعلیم دی جاتی تھی اور میں نے اپنے والد محترم سے سنا کہ درگہ ساتھ کے اندر بقیدہ ایک خان کا نظام چلتا تھا جس سے لوگ بڑے فیضیاب ہوتے تھے لیکن وہ کچھ بینہ پر آگے نہیں چل پایا اسی سلسلے میں میرے والد محترم کافی کوشش رہی اب بڑا سوچ اور فکر کے بعد علی میا نے ایک پروگرام بنایا کہ میں کتاب کی شکل میں اگر لکھوں تو اب اس کے اندر مسئلہ آجاتا ہے کہ ہر کوئی اردو نہیں جانتا اور کتاب اگر ہم دیں تو کہاں تک پہنچا سکتے ہیں تو اس وقت جو ضروریات ہے وہ میڈیا ہے یوٹیوب ہے اس کے ذریعے سے جو ہمارے سوستیر سے ہیں ان سے انہوں نے پروگرام کو تہہ کیا اور باب قدوسیٰ کی جانب سے یہ پروگرام انہوں نے چلایا میرے سے برابر رابطہ قیم رہا جو جو ان سے متعلق کتابیں تھی میرا بھی متعلق ان کتابوں میں برابر چلتا رہا جن میں مرات اسرال تباصل عنوار اور اخبار اختیار اس کے بعد ہمارے خاندان کی بڑی متبر کتاب لطاف قدوسی اس کا ہم قدوسی خاندان کو ایک بڑی عقیدت بھی اس کتاب سے یونکہ وہ شایر اکن الدین صاحب رحمت اللہ کے دست مبارک سے لکھ ہوئی ہے اور اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بسا ہوا ہے اور اسی کی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے علیمیہ نے اس کو اپنا ایک ٹائٹل بنایا کہ میں لطاف قدوسی کے پورا پورا مطالعہ کروں اور اس کو ایک ایک لفظ کو اپنے ذہن نشین کیا آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لطاف قدوسی کے حوالات سے وہ حضر قدب العالم کے حالات عام ہوئے اور میں بہت دلی مبارک بات اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں اس پوری باب قدوسی کی ٹیم کے لیے کہ اللہ تعالی ان کو اور نوازے اور یہ اس طرح سے سبھی بزرگوں کی خدمت کرتے رہے اور میں کوشش کروں گا کہ آگے بھی اس کو سلسلہ ایسے جاری اور ساری رہے اور جتنی بھی ویڈیو اس طرح کی بنتی رہیں اور ایک میری گزارش ہے سبھی حضرات سے کہ وہ علی میہ کے لیے بھی میرے لیے بھی دعا برابر کرتے رہے تاکہ سلسلہ ایسے چلتا رہے اور آگے کا جو ایک پروگرام ہے جو انہوں نے پروگرام بنایا ہے کہ چار خلیفہ گنگوں کے انہوں نے لیے ہیں حضر قدب العالم حضر الشیخ عبدالکردوس رحمت اللہ علیہ کا جو انہوں نے باپ شروع کیا تھا وہ اس کو مکمل کیا ہے میں اس کے لیے ان کا مبارک بات دیتا ہوں اس کے بعد انہوں نے شیخ محمد صادق شیخ داؤ جی اور ایک میرا جو بلکل ہی دیلی جی سے کہتے ہیں جو ایک معاملہ ہے ابو سعی صاحب سے رحمت اللہ سے ان کا ایک یہ سلسلہ شروع کریں گے اور اس کے لیے میرا جو بھی تعاون ہوگا وہ ہمیشہ برابرین لوگوں کے پورے بار بر دوسرے سے بدڑا رہے گا ابو سعی صاحب کے حالات یہ بنائیں گے اور اس کے آپ تک پہنچائیں گے اور میری گزارش ایک یہ بھی ہے کہ جو سعیب مزار کے سجادہ نشین ہیں ان سے متقد لوگ ہیں یا ان سے متعلق لوگ ہیں وہ اگر ان کو متبر کتابوں سے ان کے حالات ان کے پاس ہیں تو وہ ایڈیو ویڈیو بنا کر علیمیہ کو بھیج دیں اور اس میں دو بات کا خیال لکھیں کہ اس صاحب مزار کی وہ خلافت کہاں سے حاصل ہوئی اور اس صاحب مزار نے کہاں پہ اپنی خلافت دیئے تو اس سے ایک ہمارا سلسلہ جوڑ جاتا ہے اس سے پھر ہم آگے اس کا متعلق کر لیں گے اور اس کی بھی ویڈیو جو بھی ہو سکے گا وہ عام لوگ تک پہنچ جائے گی تو میں بھی سبھی کے لئے دعا کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ ایسے جاری اور ساری رہے وآخر دانا والحمدلہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی سید شجر علی مداری خانقہ علیہ مداریہ زندہ شاہ مدار مکنپور شریف سے سجادہ نشین سید محضر علی صاحب قبلہ کا بیٹا بول رہا ہوں حضرات اولیاء کرام نے پورے ملک میں ہی کیا بلکہ پوری دنیا میں شریعت و معرفت اور طریقت و حقیقت کے چن چراغوں کو روشن کیا ہے ان کی روشنی سے ہی پوری دنیا اسلامی زیاؤں سے وہ ابھی تک ہم کنار ہے اور روشن ہے حضرات انہی میں حضرت حضور سرکار سیدنا عبدال حقیقت و معرفت کے ایک عظیم منارے ہیں اور اسلام کے ایک عظیم شہکار ہیں اور اولیاء میں ایک عظیم آپ کا مرتبہ ہے میں خانقہ علیہ مداریہ مکنپور شریف کی طرف سے آپ حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور سرکار سیدنا عبدال قدوس گنگوہی رحمت اللہ کا مکنپور شریف سے جو رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار عبدال قدوس گنگوہی رحمت اللہ کو حضرت قاسم رحمت اللہ کے ذریعے سے حضرت سرکار سیدنا بڈھن بہرائی چی سے لے کر حضرت سید بدید جندہ شاہ مدار تک آپ کو سلسل عالیہ مداریہ پہنچا ہے اور آپ چشتی اور قادری ہونے کے ساتھ سلسل عالیہ مداریہ کی بھی نسبت اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں اس حساب سے خانوادے کے جس قدر بھی افراد ہیں خان کا ہے گنگو شریف کے وہ ہمارے روحانی بھائی ہیں وہ ہمارے تصوف کے بھائی ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیہ اس خاندان کو سلامت رکھے اور حضور سرکار سیدنا عبدالقدوس گنگو ہی رحمت اللہ کا فیضان وہ ہم سب پر جاری اور ساری رکھے مداریہ سلسلے کی طرف سے آپ سب کو یہ پیغام تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن ورحیم صدق اللہ علی لازیم ٹیم باب قدسیہ کی ویڈیو سیریز تذکر قدسیہ بہت بڑی کابش کا نتیزہ ہے دل کی عطا غہرائیوں کے ساتھ سمیم قلب سے میں شاہ محمد بصیر نائب سزاد نشین خان قانقہ خضرت مقدوم شاہ سیر شاہ شاہ علیہ 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 رحمہ خطیق شریف و محترم المقام آلی زناب خضرت پیر صوفی الحاج شاہ محمد شریف محمد شاہ صاحب قبلہ دامت برقاتو سجاد نشین قانقہ خضرت مقدوم شاہ سیر شاہ علیہ 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 رحمہ کی زانف سے میں ٹیم باب خضرت سیہ کو مبارک بات و سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برقات میرے مرشد کریم حضور مبش شاہ صاحب قبلہ دامت برقات کو چشتیا سابریا مجددیا نقش بندیا قادریہ عبو العلائی مداریا سلاسل سے خلافت و عزادت آپ کے مرشد کریم محترم المقام آلی زناب حضرت پروفیسر مفتی زاوتین شمشی تیرانی ٹوکوی علی رحمہ کے حکم کے مطابق آپ نے چشتیا سابریا مجددیا پر کام کیا اور میں شکر گزار ہوں محترم المقام آلی زناب حضرت شاہ علی قدس میا صاحب کا جنہوں نے اس خصوصی سمارہ باب قدس کی ویڈیو سیریز تذکرہ قدس میں سلاسل چشتیا سابریا مجددیا کو ایک بار پھر انٹروڈیوز کرنے کا موقع دیا سلسلہ چشتیا سابریا مجددیا کی واحد شاہ میر مشہد قریب حضور محبت شاہ صاحب قبل دامت برقات کو محترم المقام آلی زناب حضرت پوفیسر مفتی زعود دین شمش تہرانی ٹوکوی علی رحمہ آپ کو حضور شیخ الاسلام حضرت مفتی شاہ مزول علی رحمہ شاہ امام فتح پوری مزد دہلی آپ کو حضرت خواہ جا مفتی شاہ رقن الدین الوری علی رحمہ اور آپ کو حضرت خاجہ زیاء معصوم علی رحمہ اور آپ کو حضرت خاجہ عطا معصوم علی رحمہ اور آپ کو حضرت خاجہ عبد باقی علی رحمہ اور آپ کو حضرت خاجہ حاج قیوم جا شاہ صفی اللہ علی رحمہ اور آپ کو حضرت خاجہ غلام محمد معصوم علی رحمہ اور آپ کو حضرت خاجہ محمد اسماعیل علی رحمہ اور آپ کو حضرت خواج محمد شاہ سبغتاللہ علی رحمہ اور آپ کو حضرت محمد شاہ معصوم علی رحمہ اور آپ کو حضرت امام ربانی مجدد علی فسانی شیخ احمد سرحندی فاروقی علی رحمہ اور آپ کو حضرت مقدوم شاہ عبدالاحد سرحندی علی رحمہ اور آپ کو حضرت شیخ رقن الدین قدسی علی رحمہ گنگو شریف حضرت شیخ المشاہد حضور قدب عالم شاہد القدس گنگوی علی رحمہ کو نو واسطوں سے امام الاولیاء قاج قاجگان حضرت قاج معین الدین چشتی سنجری از میری سرکار علی رحمہ تک جا پہنستا ہے یہ سلسلہ چشتیا سابریا مجددیا حضرت امام ربانی مجدد لفثانی شیخ احمد فاروقی سرحندی کو والد محترم حضرت مقدوم شاہد عبداللہ حد علی رحمہ سے اور آپ کی تعلیم تربیت آپ کے والد محترم سے ہوئی حضرت شیخ عبداللہ حد علوم ظاہری کی تحصیل و تکمیل میں مشروف تھے جذبہ محبت الہی کے ہاتھوں مغلوب ہو کر نو سو چوالیس حضری کے شہر آفاق چشتی سابری بزرگ حضرت شیخ عبدالقدوس گمگوی علی رحمہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی دست پر سلسلہ چشتیا سابریا میں بیعت کا شرف پایا تلقین اور تعلیم کے سلوک کے بعد پیرو موشد کی خدمت و صحبت میں رہ کر حضرت عبدالعم شیخ عبدالقدوس گمگوی علی رحمہ نے فرمایا پہلے علوم ظاہری میں شریعت کی تحصیل و تکمیل کرو کیونکہ علم کے بغیر دربیش کھانے میں بنا نمک کے معنی دے آپ نے اپنے پیرو موشد کے حکم کا خیال کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور مجھے خوف ہے کہ میں علوم دین کی تکمیل کر کے یہاں حاجر ہوا تو مجھے یہ دولت شاید ہاتھ نہ لگے تو حضور عالم شیخ عبدالقدوس گمگوی علی رحمہ نے فرمایا اگر میں تمہارے دین علوم کی تکمیل تک حیات نہ رہا تو میرے فرجند رکن الدین سے یہ دولت حاصل کر لینا آپ نے اپنے مرشد قریم کے حکم کو قبول کیا اور باپس جا کر تحصیل علم میں مصروف ہو گئے اسی دوران آپ کو یہ خبر ملی کہ شیخ عبدالقدوس گمگوی علی رحمہ نے بسال فرما لیا ہے یہ سن کر آپ کو سخت صدمہ ہوا جب آپ نے علوم جاہری کی تکمیل وقعی وزرگوں سے استفادہ کرنے کے بعد حضرت شیخ رکن الدین علی رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت شیخ عبدالقدوس گمگوی علی رحمہ اپنے صحبزہ دے حضرت شیخ رکن الدین علی رحمہ کو اپنے طریقے کی تعلیم حضرت شیخ رکن الدین علی رحمہ کو دینے کی ہدایت فرما گئے تھے ان کی خدمت میں نو سو اناسی ہزری میں خلافت چشتیہ سے نوازا حضرت شیخ رکن الدین علی رحمہ نے عربی زبان میں تحریری خلافت نامہ عطا فرمایا اور اس کے بعد حضرت حضرت قدب عالم شیخ عبدالقدوس گمگوی علی رحمہ کے قوتے حضرت شاہ سکندری علی رحمہ سے بھی استفادہ حاصل کیا ان کی خدمت میں نو سو اناسی ہزری میں خلافت چشتیہ سے نوازا حضرت شیخ رکن الدین علی رحمہ نے عربی زبان میں تحریری خلافت نامہ عطا فرمایا اس کے علاوہ حضرت شیخ عبدالقدوس گمگوی علی رحمہ کے پوتے حضرت شاہ سکندری قادری علی رحمہ سے بھی استفادہ حاصل کیا اور یہ واقعہ مکتوبات امام ربانی تاریخ تذکرہ سرحند انوار العاشقین مکتوبات قدوسیہ میں موجود ان کی خدمت میں نو سو اناسی ہزری میں خلافت چشتیہ سے نوازا حضرت شیخ رکن الدین گمگوی علی رحمہ نے عربی زبان میں تحریری خلافت نامہ عطا فرمایا اس کے علاوہ حضرت شیخ عبدالقدوس گمگوی علی رحمہ کے پوتے حضرت شاہ سکندری علی رحمہ قادری سے بھی استفادہ حاصل کیا اور یہ واقعہ تذکرہ تاریخ تذکرہ سرحند مکتوبات امام ربانی انوار العاشقین مکتوبات قدوسیہ واللطائف قدوسی میں موجود ہے حضرت امام ربانی مجددہ لفثانی علی رحمہ کو آپ کے والد محترم حضرت شیخ عبدالعہد علی رحمہ نے مرید و خلافت عطا فرمائی آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد محترم سے ہوئی آپ کے والد محترم نے آپ کو حضرت کمال شاہ قیتلی کی قادریہ سلسلے سے اور حضرت شاہ خرقن الدین علی رحمہ کی چشتیا سلسلے کی خلافت سے سرفراج کر اپنا جانشین مقرر فرمایا اس لئے آپ نے سب سے پہلے سلسلے چشتیا کا سلوک طے کیا اور پھر آپ نے ایک ہزار آٹھ ہجری میں سلسلے نقش بندیا کہ بانی حند حضرت خاج محمد باقی باللہ علی رحمہ سے مل کر خاص سلسلے پر کام کیا تضلیات جائے معصوم کی مسنن صاحب زادہ شاہ بلخیر محمد زبیر صاحب دامت برقاتو آپ کا سلسلہ طریقت تقریباً وہی ہے جو آپ کا نصب ہے اور آپ کے آباؤ ازداد کا ذکر مقتصر میں پہلے کر چکا ہوں اور یہ سلسلہ چشتیا سابریا مجددیا حضرت شیخ عبدالعہد سرحندی رحمت اللہ علیہ سے نو واسطوں تک آپ کا نصب ہے اور بعد میں حضرت خاج شاہ رقون الدین الوری علیہ رحمہ سے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی شاہ مزولہ علیہ رحمہ حضرت پروفیسر مفتی جاودین شمچی تہرانی علیہ رحمہ محترم المقام آلی جناب حضرت پیر صوفی الحاد شاہ محمد شریف المحفر شاہ صاحب دامت برقاتو محفر شاہ تجلیات زیاء معصوم کی مصنف یوں بیان فرماتے ہیں حضرت خواجہ رقون الدین الوری علیہ رحمہ کو حضرت زیاء معصوم علیہ رحمہ نے حرم شریف میں یہ کہ کر سرفراج فرمایا مولانا ہمیں خانہ کعبہ سے اشارہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم سب آپ کو عطا کر دیں لہاجہ سلسلہ آلیہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ کے علاوہ حضرت امام ربانی مجدد الفثانی علی رحمہ کے روجہ انور سے جو ہم نے خاص نسبت او بیسی حاصل کی ہے وہ بھی ہم آپ کو عطا کرتے ہیں اور اس اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں سجا کے لخت دل کی کشتی چشمِ تمنا میں چلا ہوں بارغاہِ عشق میں لے کے یہ نظرانا اللہ تعالی ہم سب کو حضور غاندین سے محبت اور ان کی عطاعت اور حضور قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت عطا فرمائے آمین 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 وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمين